سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے کہ آپ یہ فنکشن کیسے کرتا ہے یہ ہوتا کیا ہے اور باڈی وائز یہ کیسے ہوتا ہے تو اس کے مکمل تفصیل آپ کو بتائیں گے لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی چیز ہسٹری میں جانا پڑے گا ہمیں فلیش پیک کرنا پڑے گا کیونکہ اگر فلیش پیک میں نہیں جاتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں کچھ قویسٹنز زیادہ اٹھیں گے مائنڈ کلیر نہیں ہوگا تو اس لیے سب سے پہلے اس کا بتاتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز یہ بلکل سیم جو کیپلی ٹیوب ہوتی ہے اسی طرح فنکشن کرتی ہے اور اسی کی طرح کا ہوتا ہے اور اس کا جو مین پرپس ہے اس کو کمپریسٹ گیس کو ایکسپینڈ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہم کولنگ افیکٹ حاصل کر سکیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو کیپلی ٹیوب ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے دیکھیں دیکھنے میں کچھ ایسی اور یہ آپ اگر تو پہلے سے کام جانتے ہیں اور اس کے بارے میں جانتے ہیں تو مجھے زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کے اوپر الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی تھرمو سٹیٹک ایکسپینشن والد جو کہ کیپٹی ٹیوبز کے بعد اس کی اجات کی گئی اور وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسی طرح جو ابھی جس ایرا میں ہم رہ رہ رہے ہیں جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس میں سب سے جو ایڈوانس چیز ایکسپینشن والد اور کیپٹی ٹیوبز کے بعد اجات کی گئی ہے وہ ہے الیکٹرونک ایکسپینشن والد تو چلے چلتے ہیں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کی ٹیسٹنگ اور یہ کیسا دیکھتا ہے آپ کو ساری تفصیل دیتے ہیں اور دوستو اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیپٹی کی جگہ یا ایکسپینشن جو تھرمسٹیٹک ایکسپینشن والد ہے اس کی جگہ الیکٹرونک ایکسپینشن والد لگانے کی کیوں ضرورت پڑی تو اس کے لیے اس کا ضرورت اس لیے پڑی تاکہ جو جو گیس کا فلو ہے اس کو بہتر طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے کیونکہ جب وہ اس کو الیکٹرونک کنٹرول ہوگا تو سارا کنٹرول مائیکر کنٹرولر یا جو پروگرامر ہے اس کے ابور حاصل رہے گا اور جبکہ ایکسپینشن والد اور تھرمسٹیٹک والد میں جو کہ آپ کو ایک کانسٹن سپیڈ ہوتی ہے ایک کانسٹن جو فلو ہوتا ہے اس میں تو اسے آپ مکمل طور پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے جبکہ جو الیکٹرونک ایکسپینشن والد ہوتا ہے وہ ضرورت کے مطابق اس کو کھولا جاتا ہے اور ضرورت کے مطابق اس کو بند کیا جاتا ہے تو اس طرح سے اس پہ جو کنٹرول ہے وہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جاتا ہے اور اسے سپر ہیٹ جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے تو دوستو یہ دیکھیں آپ کو کچھ کوائلز اور یہ کچھ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں تو یہ جتنی بھی کوائلز ہیں یہ ان کی سٹیپ موٹرز ہیں اور یہ دیکھیں یہ ایک مکمل ایکسپینشن والد ہے جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا تو اگر میں اس کو اس میں سے باہر نکالوں تو یہ اس کی باڈی کہلاتی ہے اور جب گیس فلو کرتی ہے تو اس طرف سے انڈر جاتی ہے اور اس طرف سے آؤٹ ہوتی ہے جہاں سے ہمیں کولنگ افیکٹ حاصل ہوتا ہے تو اور یہ اس کی کوائل ہے یا اس کو موٹر بھی کہہ سکتے ہیں یا سٹیٹر بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ اس طرح اس کی اوپر ایسے اٹیج ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو اس کا باڈی پورٹ ہے یہ کیسا ہوتا ہے اور اس کو ہم کاٹ کے آپ کو مکمل تفصیل سے بتائیں گے تو دیکھیں جی اس کو کاٹ دیا ہوا ہے ہم نے یہ میگنٹ نظر آ رہا ہے آپ کو اب ہم اس کو کھول لیں گے بڑی اتیاط سے دیکھیں دیکھیں ایک پیس کو لگ کر لیں گے تو دیکھیں یہ اس کے اندر کچھ سپرنگ ٹائپ لگا ہوا ہے اور دیکھیں اس کو پریس کرنے کے لیے اور اس کے بعد جو اگلا پارٹ ہے وہ ہے دیکھیں یہ میگنٹ ہے فیرٹ کوٹ فیرٹ سے بنایا گیا ہوا میگنٹ ہے اور یہی میگنٹ جو ہے وہ ایزا روٹر کام کر رہا ہوتا ہے تو جو سٹیٹر ہوتا ہے وہ کوائل ہوتی ہے اور یہ جو میگنٹ ہوتا ہے پرمنٹ میگنٹ ہے یہ ایزا روٹر کام کر رہا ہوتا ہے اور دیکھیں یہ اس میں اس کے اندر پن لگی ہوئی ہے جو کے پن اس کے اندر جا کے بیٹھ جاتی ہے دیکھیں اس کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو یہ سپرنگ پھر اس کو پریس کرتا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو ہے دیکھیں یہ جب چلتا ہے تو یہ threat اس میں اس طرح سے on and off کرتی ہے جسے کے pressure میں زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے اب ہم آپ کو دکھائیں گے اس کو یہ پورا piece یہاں سے کاٹ کے اور اس کو نکال کے باہر دکھائیں گے کہ یہ کیسے اور اب دوستو ہم نے اس کو کاٹ لیا ہے تو دیکھیں یہ کچھ یہ piece ہم نے یہاں سے کاٹا ہے دیکھیں آپ دیکھیں یہ اس کا plunger ہے دیکھیں plunger جو ہے وہ یہ دیکھیں move کرتا ہے اس طرح سے up and down ہوتا ہے تو یہ آکے دیکھیں اس hole میں یہ دیکھیں یہ hole ہے اس میں آکے ایسے بیٹھ جاتا ہے تو یہ جو اس میں taper ہے taper جگہ جو ہے اس میں آکے بیٹھتی ہے تو اسے جو ہے وہ اس کو بند on اور off کرتا ہے اس طرح taper آپ جب بیٹھ جاتی ہیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ پھر اوپر کو move کرتا ہے تو یہ کھلنا شروع کر دیتا ہے اور جب نیچے کو move کرتا ہے تو یہ اس کی street پہ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے جس سے کہ pressure decrease ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ اس کا system ہے تو اس طرح سے کام کرتا ہے تو دوستو آپ نے یہ جان لیا کہ اس کا body part کیسے ہے اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی اپنے جو اس کی کوائل ہے اس کی testing کیسے کرنی ہے اور یہ دیکھتی کیسے ہے اور اس کا جو internally جو manufacturing ہے وہ کیسے کی جاتی ہے تو آئیں چلتے ہیں آپ کو ایک اور ہمارے پاس کوائل ہے وہ ہم نے آپ کے لئے کاٹی ہے تو اس کو دکھاتے ہیں کہ اس کا internally function اور اس کا internally manufacture کیسے کی جاتی ہے دوستو جیسے کہ یہ ان کو ہٹا دیتے ہیں system یہ دیکھیں یہ ایک مکمل کوائل ہے جیسے کہ آپ کو ہم نے کاٹتے دکھایا ہے اس کو ہم نے کاٹ لیا ہے اب یہاں پر اگر غور سے دیکھا جائے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو دو پارٹ میں ہم نے کر دیا ہے اب ہم internally آپ کو اس کو سمجھائیں گے اگر internally دیکھا جائے تو یہاں پہ ہمیں یہ ایک کوائل نظر آ رہی ہے اور یہ ایک کوائل نظر آ رہی ہے اور دیکھیں اس کے اوپر metal core دی گئی ہے metal core بنائے گئی ہے اور اس core کو بھی different parts میں divide کر دیا گیا ہے تاکہ اسے stepper motor کا یا stator کا کام لیا جا سکے تو بہت زبردست construction ہے اور یہاں پر میں یہ بات بتا دوں کہ یہاں پر ایک کوائل نہیں ہے ہر حصے میں دو کوائل لگائے گئی ہے ایک کوائل دو کوائل یہاں پہ ہیں اور دو کوائل یہاں پہ ہیں اب ہم آپ کو اس کی وائرنگ ڈائیگرام بتائیں گے کہ یہ وائرنگ ڈائیگرام اس کی کیسے ہوتی ہے لیکن اس اس کو بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں کچھ موٹریں کچھ جو اس کے سٹیٹرز ہوتے ہیں وہ سکس وائر سٹیٹرز ہوتے ہیں جیسے کہ میرے پاس یہ ہاتھ میں ہے یا میں آپ کو دوسرے دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس مکمل وہ ہے وہ ہم نے کٹا ہوا تھا تو آپ کو میں دکھا دیتا ہوں کہ یہ یہاں پر چلے یہاں سے دکھا دیتے ہیں دیکھیں اس میں سکس وائر سٹیٹر ہے آپ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں ریڈ براؤن بلیو اورنج یلو اور وائٹ تو اس کی ہم وائرنگ اس کی وائرنگ آپ کو بتائیں گے کہ یہ اندر انٹرنلی کیسے یہ آپس میں جڑا ہوتا ہے تو دوستو اس کے علاوہ ان میں فائیو وائرز کوائل آتی ہے تو وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک ایکسپنشن والد ہے اس کی کوائل دیکھیں تو یہاں پہ اگر ہم اس کے کنیکٹر پہ دیکھیں تو اس کنیکٹر پہ سکس وائرز ہیں دیکھیں بلیک یلو ریڈ اورنج اور گری تو فائیو وائرز ہیں تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں مکمل تفصیل کے ساتھ کہ یہ فائیو وائرز انٹرنلی کیسے کنسٹرک کی گئی ہیں اس کے لئے ہمیں ایک آپ کو ڈائیگرام بنائیں گے اور ڈائیگرام کے درو آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے انٹرنلی کنیکٹڈ ہے